یہ جو عمر ہے آپ کی اس عمر میں آپ میں سب سے زیادہ جذبہ ہوگا سب سے زیادہ برین سیلز ہوں گے اور سب سے زیادہ بال ہوں گے کچھ سالوں بعد جذبہ بھی کم ہو جائے گا بال بھی کم ہو جائیں گے برین سیلز بھی کم ہو جائیں گے سو یہ جو موقع آپ کو زندگی نے دیا ہے یہ جو تھریشولڈ پر آپ ہیں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کی سوچ ہے جو آپ کے دل میں آئے زندگی بھر صرف وہی کیجئے گا کیونکہ جب آپ میری عمر کے ہوں گے یا اپنے ماں باپ کی عمر کے ہوں گے اپنے ٹیچرز کی عمر کے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی رگرٹ رہ جاتی ہے کہ میں نے وہ کیوں نہیں کیا تو ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو میں صرف یہی کہوں گا پلیز جو دل میں آئے اس عمر میں ضرور کیجئے گا میرے جو والد تھے میں نے جیسے بتایا بہت پڑے لکے تھے تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی ہارٹلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو بھی بزنس انہوں نے شروع کیا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ فیلیر ہی رہا اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جرم دن پر اپنے کوئی پرانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے تو پہلی پرانی چیز جو اور بہت بڑا چڑھا کے اردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کے مجھے امپریس کرتے تھے کہ بہت اچھا پریزنٹ دیا ہے مجھ کو پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے مجھے اپنا شترنج کا سیٹ دیا تھا کھوٹا پھوٹا سا وہ شترنج ہر روز کھیلتے تھے حنوان مندر کے جو ہیپ پریس تھے پندت تھے ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شترنج کھیلتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ شترنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ کوپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تیسری یہ کہ جو چھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں جو پانز ہوتے ہیں جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر ہے کوئی بھی انسان چھوڑا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے اور کامیابی حاسی کرنے کے لئے آخری بات شترنج یہ سکاتی ہے کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگا ہوتا ہے جیسے رانی سے عمومن ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لئے دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا آج کے زمانے میں کسی کو بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے ہم غلطی نہیں کر سکتے اور ٹائپ ایکس یوز کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لئے کبھی انگلی پھس جاتی تھی بگر بہت محنت سے بہت ڈیلیجن سے کام کرنا پڑتا تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا سکول میں کامرس کرتے وقت تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو ڈیلیجن سے کریں ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو اپنا پورا دماغ لگا کر کریں سوچ سمجھ کر کریں ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا سوڈو ایسے کریں سوڈو ایسے کریں جہاں آپ کو اچھا لگے اور فرینڈز اگر آپ ہمارے ساتھ اور زیادہ جڑنا چاہتے ہیں اور زیادہ انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ نولیج لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے تیلیگرام چینل کو بھی جرور جرور سسکرائب کریں آپ کو ہمارے تیلیگرام لسٹ میں جڑنے کے لیے تیلیگرام ایپ کو انسٹال کرنا ہوگا اور اس ایپ پہ جا کر آپ کو سرچ کرنا پڑے گا انویزیبل بابا چینل یا تو آپ وہاں سے بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یا پھر میں نے دسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوا ہے اس لنک کے تھروں بھی آپ ہمارے تیلیگرام لسٹ کو جوائن کر سکتے ہیں تو فرینڈز ملتے ہیں آپ کو تیلیگرام لسٹ پر thank you, have a nice day, take care سکتے ہیں آپ کو ایک ب économی ہے یا تو کسی рассätter K موسیقی